انیس سو اسی اور نبے کے دشک میں فلسطین سمرتھک چرم پن تھیں گھٹوں کے گھر کئی بار ایک ساتھ ایک گلدستہ آتا تھا ساتھ میں ہوتا تھا ایک نوٹ جس پر لکھا رہتا ہم نہ بھولتے ہیں نہ ماف کرتے ہیں اس کے کچھ دنوں بعد اس پریبار کے کسی شخص کی ہتیا ہو جاتی ہے یہ طریقہ موساد کا تھا اسرائیل کی خفیہ ایجنسی اس دور میں اسرائیل کی گناہگار پاتال میں بھی چھپ جاتے تو شاید موساد انہیں ڈھون لاتی لیکن آخر ایسا ہوا کیا تھا کہ موساد کسی کو ماف کرنے کو تیار نہیں تھی اسی سوال سے جڑی ہے ہماری آج کی کہانی کہانی بدلے کی کہانی عشور کے پرکوب کی کہانی آپریشن ریعت آف گارڈ کی یہ پرکوب برساتا سال انیس سو بہتر میں اور ایسا برسا کی بیس سال تک پھر برستائی رہا نمسکار میرے نامے نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایتیہا سے قصو کہانیوں سے جڑا ہمارا روزانہ کا کاریکرم تاریخ چھ ستمبر انیس سو بہتر کے روز اسرائیل میں ہر کوئی ٹی وی ریڈیو سے چپکا ہوا تھا جامنی کے میونک شہر میں اولمپک چل رہا تھا لیکن اس دن لوگ کھیل نہیں دیکھ رہے تھے وہاں زندگی اور موت کی لڑائی چل رہی تھی فلسطین کے ایک چرمپنتی سنگٹھن کے کچھ سدسیوں نے اسرائیلی کھلاڑیوں کو بندھک بنا لیا تھا اس سنگٹھن کا نام تھا بلیک سپٹیمبر ان لوگوں نے اسرائیلی دل کے دو سدسیوں کی ہتیا کر ڈالی اور باقی کو چھوڑنے کے ایواز میں دو سو فلسطینی قادیوں کی رہائی کی مانگ کر رہے تھے جامنی پسوپیش میں تھا چانسلر ویلی برانٹ نے اسرائیل کے پردھان منتری گولڈا میر کو فون ملائیا اور ہوسٹیج کرائیسز کی جانکاری دی گولڈا اسرائیل کی پہلی مئلہ پردھان منتری تھی 17 مارچ 1979 کو شپت لینے کے بعد ان کے سامنے یہ سب سے پہلی بڑی چنوٹی تھی انہوں نے پرانی پرمپرا کو جاری رکھتے ہوئے جرمن چانسلر کو دو ٹوک جباب دیا اسرائیل آتنکوادیوں کی مانگ نہیں مانتا چاہے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے اسرائیلی بندکوں کو لے کر چرمپنتی ائرپورٹ پہنچ گئے جہاں جرمن سرکشا ولوں نے ایک ریسکی آپریشن کی کوشش کی اسرائیل میں ہر کوئی اس آپریشن کی خبر جاننا چاہ رہا تھا اور اچانک ٹی وی پر ایک نیوز فلاش ہوئی کھلاڑیوں کو بچا لیا گیا گولرمیر اپنے آفیس میں شامپین کھول رہی تھی لوگ جشت منا رہے تھے لگا کہ بلا ٹلی لیکن اگلی صبح پتہ چلا گیا خوشکبری نہیں محض خوش فہمی ہے کھلاڑیوں کی بچا جانے کی بات افواہ بھرتی چرمپنتیوں نے نو کے نو اسرائیلی کھلاڑیوں کو مار ڈالا تھا پانچ چرمپنتی بھی مارے گئے لیکن تین کو زندہ گرفتار کر لیا گیا کہتے ہیں دکھ سے زیادہ خطرناک خوشی کا بہم ہوتا ہے اسرائیل میں لوگوں میں بہانہ گصہ تھا چاروں طرف بس ایک یہ آواز اٹھ رہی تھی بدلہ اسرائیل نے ان ہتیاں کا بدلہ لینے کے لیے سیریا اور لبنان میں چرمپنتیوں کے ٹھکانے پر بمباری کی کل ملا کر دو سو لوگ مارے گئے کہنے کو بدلہ لیا جا چکا تھا لیکن وہ تین حملہور ابھی باقی تھے جنہیں مینک میں زندہ پکڑا گیا تھا ان کے نام تھے ادنان الگاشے جمال الگاشے اور محمد صفادی اسرائیل انہیں سو اپنے کی مانگ کر رہا تھا کیونکہ جرمنی میں ڈیتھ پینلٹی نہیں دی جا سکتی تھی ماملہ یہیں پھسا ہوا تھا کہ کچھ ہفتے بعد ایک اور گھٹنا ہو گئی اکٹوبر انہیں سو بھاتر کی ایک دوپے فلائٹ 615 سیریا سے جرمنی آ رہی تھی بیچ میں ایک سٹاپ آور تھا یہاں دو لوگ بیمان میں چڑھے کچھ ہی دیر میں انہوں نے بیمان کو ہائیجیک کر لیا ان کی مانگ تھی کہ مینک میں پکڑے گئے تین حملابروں کی رہائی ہو جائے جرمنی تیار ہو گیا اور حملابر رہا کیے بھی گئے وہیں اسرائیل میں اب تک 11 لوگوں کی موت کا شوقت نہیں ہوا تھا کہ اس خبر نے دکھ کو گسے میں بدل دیا گولڈا میر کافی دباؤں میں تھی ترانت اچھتگاریوں کی ایک میٹنگ گلائی گئی اور ایک خفیہ کمیٹی کا گٹھن ہوا کمیٹی ایکس اس کمیٹی کو طے کرنا تھا کمیونک حملوں کا بدلہ کب اور کیسے لیا جائے گا اسرائیل کوئی پہلی بارہ سے حملے کا سامنہ نہیں کر رہا تھا اس سے پہلے انہوں نے 148 میں اپنے گٹھن کے بعد سے وہ دشمن کے سائے میں تھا اسرائیل کے گٹھن کی کہانی کو اگر آپ فستار سے جانا چاہتے ہیں تو ایک کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں Creation of Israel آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کتاب پڑھنے کا تو وقت نہیں تو آپ اس کتاب کو سن سکتے ہیں یہ کتاب بولتی ہے یعنی audiobook ہے جسے آپ چلتے پھرتے کہیں بھی سن سکتے ہیں کہاں ملے گی یہ کتاب یہ ملے گی آپ کو KUKU FM app پر KUKU FM app ایک audio platform ہے جہاں آپ کو جانے والے ورلڈ لیڈرز کی جیونیاں مل جائیں گی اپنیاست ملیں گے پرانک کہانیاں ہیں Finance book, Health books مطلب ہر طرح کی کتابیں ہیں 10,000 سے بھی زیادہ اور یہ بولتی ہیں audio books ہیں 25,000,000 active subscribers کے پریبار سٹوڑنے کا انیاؤتہ لے کر KUKU FM آپ کے لئے ایک special offer لائیا ہے مہینہ بار subscription لینے پر آپ کو ملے گی پہلے مہینے 50% کی چھوٹ یعنی اگر آپ منتلی subscription لیتے ہیں تو پہلے مہینے میں آپ کا دام ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو use کرنا ہے code LT50 بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اسرائیل نے اس operation کے تیاری کیسے کی کمیٹی ایکس نے تیار کیا کہ میونک حملوں کے لئے ذمہ دار تمام لوگوں کی ایک لسٹ بنے گی ہر ایک کو چنچنکر مارا جائے گا اب یہ آسان کام تو تھا نہیں کیونکہ کئی لوگ بھی دیش میں تھے انٹیلیجن سے جو جانکاری ملی اس میں 25 سے 35 لوگوں کی ایک لسٹ بنتی ہے یہ لوگ یورپ پر مدھے پورو کے دیشوں میں پھیلے ہوئے تھے ہر ایک کو ڈھونڈنا تھا اور تھکانے لگانا تھا وہ بھی اس طرح کی اسرائیل سے ہتیا کے اطار نہ جوڑ پائے ہیں کیونکہ ایک گورنمنٹ ایک دیش کی سرکار ہتیا نہیں کر سکتی ہے ایکسٹری جوڈیشل کلنگز نہیں کر سکتی ہیں تو انہیں اس طرح سے کرنا تھا کہ لگے بھی نہیں یہ کام صرف اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی مساد کر سکتی تھی مساد نے اس آپریشن کو نام دیا رات آف گاڈ یعنی کی ایشور کا گصہ مساد کے ایجنٹ مائیکل ہراری اس آپریشن کو لیڈ کرنے والے تھے انہوں نے پانچ ٹیمیں بنائی اور ہر ٹیم کا نام خاص ہیبرو الفابیٹ پہ رکھا گیا الف اس ٹیم میں دو ٹرین کلرز تھے اس میں دو ایجنٹ جو باقی ٹیم کی فرضی پہچان کا انتظام کرتے تھے اس میں دو ایجنٹ تھے جن کا کام ہوتل کار وغیرہ کا انتظام کرنا تھا آئین اس میں چھ ایجنٹ جن کا کام نشان دے ہی اور ٹیم کے لئے اسکیپ روٹس تیار کرنا تھا پانچ وی ٹیم کوف میں دو لوگ تھے جو کمیونکیشن کا ذمہ سبھالتے تھے آپریشن میں شامل کسی بھی ایجنٹ کا اسرائیلی سرکار سے کوئی سمپر نہیں تھا وہ بس مائیکل ہراری کو ہی ریپورٹ کرتے تھے آپریشن کی شروعات ہوئی 16 اکٹوبر 1972 کے دن روم کے ایک ہوتیل میں گولیوں کی آواز آئی اور لس سے پہلا نام کاٹ دیا گیا ایک مہینے بعد فرانس سے ایسی ہی خبر آئی بلیک شپٹمبر کے ایک لیڈر محمود ہمشاری اس کو پتا تھا کہ وہ موساد کی نشانے پر ہے اس لئے اپنے اپارٹمنٹ میں وہ چھپ کر بیٹھا تھا ایک روز اسے ایک پترکار کا کال آیا اور پترکار نے اس کو بلنے بلائے محمود جیسے ہی باہر نکلا موساد کی ٹیم اس کے گھر میں گھوسی اور اس کے ٹیلی فون میں لگا دیا بم گھر لوٹتے ہیں محمود کے پاس ایک کال آیا جیسے ہی اس نے کال ریسیب کرنے کے لیے فون اٹھایا ایک ریموٹ سیگنل سے فون میں بلاسٹ کر دیا گیا محمود کی موت ہوئی لیکن تورنت نہیں وہ کچھ روز ہسپیٹل میں رہا لیکن ڈاکٹرز اس کی جان بچا نہیں پائے اسی بات لگاتار ایسا ہی حملے ہوتے رہے مینک ہملوں کے لیے ذمہ دار ہر شخص کو چون چون کر مارا گیا یہاں تک کہ اس آپریشن کے لیے اسرائیل نے اپنے دوستوں کی بھی فکر نہیں کی موساد نے بیروت کی امریکن انیورسٹی میں کام کرنے والے ایک پروفیسر کو مار ڈالا جس پر انہیں شک تھا کہ اس نے مینک ہملوں کے لیے ہتھیار پہنچائے تھے پیریس میں گھر لوٹتے پہ اس کی ہتھیا کی گئی پولیس کے نصار اس کے ماتھے اور سینے پر ایک خاص شیپ میں گولیاں ماری گئی تھی مانو مارنے والا کسی کو سندیش دینا چاہ رہا ہو سندیش دینے کے اور بھی طریقے تھے موت سے کچھ دن پہلے مرنے والے کے پریبار کے پاس ایک گلدستہ آتا تھا ساتھ میں ایک کارڈ جس میں لکھا ہوتا ہم نہ بھولتے ہیں نہ ماف کرتے ہیں اس کے علاوہ آگبار میں شوک سندیش چھاپے جاتے جس سے مرنے والے کو پتہ چل جاتا کہ اگلا نشانہ وہ ہے یہ در آنے کا طریقہ تھا اور کارگر بھی تھا لگاتار ہو رہی ہتھیاں سے گھفرات پھیل گئی تھی جس کے چلتے ایک بار موساد کے لسپ میں شامل تین لوگوں نے خود کو لبنان کے گھر میں قید کر لیا باہر بھاری سرکشہ تینات تھی موساد نے ان تینوں کے لیے ایک اور سپیشل آپریشن کو پلان کیا جس کا نام تھا آپریشن سپرینگ آف یوت اس آپریشن کے لیے اسرائیلی نیوی اور ایر فورس کا استعمال ہوا سپیڈ بورٹ کے ذریعے اسرائیلی سپیشل فورس کے کمانڈوز لبنان کے تٹ پر اترے یہاں ان کے ملاقات موساد ایجنٹ سے ہوئی یہ لوگ عام لوگوں کے گولڈا میئر کے کارکال میں ہوئی تھی اس لئے بلیک سپٹیمبر سنگٹھن نے ان سے بدلہ دینے کا پلان بنایا جنبر 1913 میں گولڈا میئر روم جانے والی تھی یہ خبر بلیک سپٹیمبر کے کمانڈر علی حسن سلامے کو لگی سلامے ہی میونک ہم لوگ کا ماسٹر مائن بھی تھا اس نے گولڈا میئر کی حتیہ کا پلان بنایا اس کے ساتھ یوگ اسلاویہ سے اٹلی تک نام ملاد کر مسائل لے کر آئے کندے پہ رکھ چلائی جانے والی مسائل اس ائرپورٹ پر چھپائے گئی تھی جہاں گولڈا کا بیمان اترنے والا تھا ساتھ اس علامے نے مساد کا دھیان بھٹکانے کے لئے پلان بنایا تھا کہ تھائی لن میں اس رائیل کے دوت آواز پر حملہ کریں 14 جنوری کو گولڈا کا plane روم میں اترنے والا تھا اور اس کے کچھ روز پہلے مسائل کو ایک جانکاری مل گئی ایک ٹپ ایک ٹیلی فون کال جس میں شاہ بلوں کو وہاں ایک سندگ van دک بھی گئے انہوں نے van کے ڈرائیور کو اترنے کے لئے کہا لیکن انہوں نے شروع کر دی اس کے بعد وہ لوگ وہاں بات جا کر ملی تھی حالان کہ مسائل یہاں بھی نہیں رکھی آپ ری تو ڈیس سال چلا ان سالوں میں مسائل نے جرمنی سے ریا ہوئے دو حمل وروں کو موت کے گھاٹ اتارا لیکن ایک ان کے ہاتھ آیا نہیں جمال الگاشے تیسرا ای شخص تھا جو نور افریقی دیش شامل تھا اسی کے ساتھ آج کے اپیسوڈ ہی پر سما آب سکتا ہے لیکن اسرائیل کے بارے میں آپ بہت کچھ